اگر اس تعویز کو عورت اپنے پرس میں رکھے گی تو امیر ہو جائے گی مرد بوڑا بچہ جو بھی اس کو اپنے پاس رکھے گا وہ امیر ہو جائے گا اسلام علیکم ویوز امید ہے کہ آپ بھائیوں سب خریص ہوں گے آج میں آپ بھائیوں کو اس ویڈیو میں امیر بننے کا وظیفہ بتانے والا ہوں جو کہ اتنا آسان ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا آپ خود ہی یہ ویڈیو دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ تمام وظیفوں سے افضل آلہ تار ہے انشاءاللہ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ کو اللہ کے سوا امیر بننے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی تو بینہ ٹائمز آئے کہ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں ہماری کوئی بھی کہی ہوئی بات آپ بھائیوں کو غلط لگے تو غلطے کے معذرت ہماری ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ بھائیوں کی بلائی اور رہنمائی کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک کالی پینسل، ایک پانچ روپے کا سکھا اور سفید کورا کا آگز اور ایک فٹا چاہیے ہوگا تو اس کو کرنا کیسے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے پانچ روپے کے سکھے کا نقشہ اس تعویز پر بنا لینا ہے وہ میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں جب آپ بلکل اس طریقے سے یہ نقشہ بنا لیتے ہیں تو فٹے کی مدد سے کچھ لائنیں لگانی ہے جب آپ بلکل اسی طریقے سے لائنیں لگا لیتے ہیں تو اس کے کچھ خانے بنانے جب آپ ایسے خانے بنا لیں ادھر سات سو چھاسی کے عداد لکھنے چاہے آپ ریاضی میں لکھ لیں عربی میں لکھ لیں جو آپ کو زبان آتی ہے اس کھانے میں میں عربی لکھ رہا ہوں یہ آٹھ ہے اور یہ پانچ ہے اور یہ چار ہے جب آپ اسی طریقے سے تعویز بنا لیتے ہیں تو ادھر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ادھر اپنی والدہ کا اور ادھر اپنے باپ کا اور ادھر باپ کی والدہ کا مطلب کہ اپنی دادی کا فرض کریں آپ کا نام ہے کاشف کاشف کی والدہ کا نام ہے روشین باپ کا نام عمران باپ کی والدہ کا نام نازیہ ایسے آپ نے اپنا اپنی والدہ کا اپنے باپ کا اور باپ کی والدہ کا مطلب کہ اپنی دادی کا یہ نام لکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو سکے کا نقشہ بنایا ہوگا اس پر آپ نے پانچ روپے والا سکہ جو ہے وہ رکھ دینا ہے آپ کو دکھاتا ہوں کچھ ایسے غور سے دیکھ لیں ایسے رکھ کر آپ نے چاروں طرف سے کاغذ کو لپیٹنا ہے کچھ اس طریقے سے اس تعویز کی شکل بن جائے گی جب آپ بلکل اسی طریقے سے اس تعویز کو تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تعویز آپ کی قسمت بدلے گا اگر اس تعویز کو عورت اپنے پرس میں رکھے گی تو امیر ہو جائے گی مرد بودھا بچہ جو بھی اس کو اپنے پاس رکھے گا وہ امیر ہو جائے گا تو اس کو رکھنا کیسے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں فرض کریں آپ کے پاس کچھ ایسے پرس ہے اور پرس کے اندر آپ نے رکھ لینا ہے ایسے اور جس جگہ پہ آپ نے یہ تعویز رکھنا ہے ادھر پیسے نہیں رکھنے بلکہ دوسرے حصوں میں پیسے رکھنے آپ نے تو پیسے رکھنے کے بعد آپ نے یہ بٹوہ اپنے پاس رکھنا ہے ہمیشہ اور جو بھی پیسے آپ کو ملیں جو آپ کی کمائی ہو وہ اس کے اندر رکھے گا اور اس کمائی کا خود آپ کمال دیکھ لیجئے گا کہ آپ چیزیں لیتے لیتے تھک جائیں گے آپ کے بٹوے سے پیسے ختم کبھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ وظیفہ ازما کر دیکھئے گا اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس تعویز کی زکاة بھی ادا کر لیجئے گا جو کہ مشکل نہیں ہے تقریباً ڈیر سے دو کلو گراب آپ نے مٹھائی لے کر اس تعویز کو لکھنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دینی ہے نیکی کا کام ہے یار اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ